اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو فائیور کے اکاؤنٹ پر لاغ ان کرنا سکھا دیا تھا کہ آپ نے فائیور ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کس طریقے سے کریئٹ کرنا ہے اب اکاؤنٹ تو ہمارا کریئٹ ہو چکے اب اس کی پرٹیکولر کچھ سیٹنگز ہیں جن کو کرنے کے بعد ہی ہم اچیف کر سکیں گے ایک اچھا ایسی او ہمارے اکاؤنٹ کا ہو جائے گا اور ہم کافی زیادہ یہاں پہ سیٹنگز یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی ان کی میں ٹیپس ان ٹرکس آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ کو مینج کرنا ہے تاکہ جب کلائنٹ آپ کی پروفائل کو وزیٹ کرے تو اس کو پتا چلے کہ آپ کیا کام کر رہے ہو اور آپ کیا سرویسز دے رہے ہو سب سے پہلے یہاں پر پکچر آجاتی ہے اب دیکھیں پکچر آپ نے اپنی یوز کرنی ہے اور اگر کوئی پرائیویسی کنسرن ہے آپ اپنے پکچر یوز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسی پکچر یوز کرنی ہے جو کم اس کم فیک نہ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسٹرگرام موڈل کی یا کسی ایکٹریس کی پکچر اٹھا کے لگا دیں فائیور پر اس طریقے سے کام نہیں ہوتا اگر آپ اپنے پکچر نہیں لگا سکتے تو آپ نے ایسی پروفائل پکچر سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ آپ کی سروس سے ریلیٹڈ ہو اگر آپ گرافک دیزائننگ کر رہے ہو تو آپ کی پکچر بتا رہی ہو کہ آپ گرافک دیزائننگ کر رہے ہو اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر ہو ویڈیو گرافر ہو تو آپ کی ڈی پی وہ چیز بتائے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈی پی کی طرف آتے ہیں اب میں نے جو کام کیا تھا یہاں سے ہم نے اپنی ڈی پی کو سیلیکٹ کر لیا یہ میں نے اپنی ڈی پی جو میری یوٹیوب چینل کی ہے میں نے سیم آپ کو سیکھانے کے لیے یہاں پر لرن فردر اکاونٹ بنا گیا ٹھیک ہے there are so many things اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میمبر میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی اکاونٹ بنایا اگر آپ بھی چاہیں تو ساتھ ساتھ بنانا ساتھ ساتھ سیکھ کے بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ ڈسکرپشن کی طرف آجائیں دسکرپشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو سروس پروائیڈ کر رہی ہیں اس کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرنا اپنی ڈسکرپشن میں لکھنا ایک کیچی ڈسکرپشن ایک اچھا ڈسکرپشن ہی اس چیز کی گرنٹی دیتا ہے کہ آپ کے پاس کلائنٹس آئیں گے اگر آپ نے اپنی ڈسکرپشن میں وہ بات کلیرلی نہیں بتائی کہ آپ کیا سروس پروائیڈ کر رہے اور آپ کی ایکسپریٹیز کیا ہے آپ کو کیا آگام اچھے سے آتا ہے اور یہ کھچڑی نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں تو سائیکولوجسٹ بھی ہوں تو میں تو فیڈیو گرافر بھی ہوں میں فٹوگرپی بھی کر لیتا ہوں میں تو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ویب ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں ایک پرٹیکلر سکل کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنی ڈسکرپشن میں لکھنا ہے ڈسکرپشن کا لکھنے کا ایک شورٹ میں آپ کو بتا دے دیم آپ یہاں پہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں گرافرک ڈیزائن کی ٹھیک ہے جی ہاں پہ ہم نے سرچ بار میں آکے لکھا اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سیلرز ہیں جن کے بہت زیادہ سیلز ہو چکی ہیں اب جیسے یہ والا ہے اس نے 82 آرڈرز کی ہیں اس کی ریٹنگ پوری ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کی ڈسکرپشن میں ایسا کیا ہے جو اس کے پاس اتنی زیادہ کلائنٹس ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں وہی آرہ ہے ٹیم یہ سارا اس نے بتا دیا کہ یہ ٹیم ہے جو کہ سارا کام کرتی ہے یہاں پہ اس نے اپنے سروسز بتا دیا کہ وہ کون سے سروسز کو آفر کر رہے ہیں لوگو ڈیزائن ہے بزنس لوگو ہے بینر ہے فلایئرز ہے سوشل میڈیا کیٹس سو مینی پوسٹرز یوٹیوب کورز برینڈ گائیڈ لائنز یہ سارا کچھ ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ تو اس نے اپنی گگ کی دی ہوئی تھی اب یہاں پہ اس نے اپنے بارے میں بتایا ہوا کہ جی وہ کیا کر رہا ہے سی ایو ہے ٹیم ہے یہاں پہ ہم ٹیم کی طرف نہیں جاتے ہم اکیلی ہیں تو ہم کسی ایسی سیلر کو دیکھتے ہیں کیونکہ اکیلا کام کر رہا ہوں تاکہ اس کی گگ کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے اپنی ڈسکرپشن کو کس طریقے سے لکھنا ہے ٹیم ہے یہاں پہ ایک اور ہماری پاس آگیا ہے ایویل دو پروفیشنل گرافک دیزائننگ سرویسز اب جی نیچے آجائیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ اس نے گگ کے بارے میں لکھا ہوا چلے جی یہاں پہ اس لئے ہم نے بارے میں بتایا ہے ہائی ایم روبرٹا ایم گرافک دیزائنر فیلانسر سنس 2018 ای ایم گینڈ سیولیرز ایکسپیرینس یہ سارا کچھ آگیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سیدھا سیدھا کوپی کرنا ہے اور اس کو ہم نے اپنے گگ میں ایڈی ڈسکرپشن میں ہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے پیسٹ ٹھیک ہے جی اب آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو کوپی ہے بالکل کوپی ایسا ہی ہے لیکن ہم اس میں کچھ چینجز کریں گے ہم وہ چیزیں ہٹا دیں گے جو کہ ہمارے بارے میں نہیں جاتی اب میں 2013 سے کام نہیں کہہ رہی ہوں میرا نام روبرٹا بھی نہیں ہے میں نام مانو رہا 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 ہوں میں گرافک دزائنر یہ سارا کچھ ایک جنرل بات ہے آپ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت 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 چیز نہیں ہے یہاں پر اس نے وہ کام کرتے ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں پورپرشوہ پلسٹرکر انڈیزائنر کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ کوئی آسوان سے تو رہے کام کر رہے ہیں یہ سارے ہم آگے ہم نے یہاں پر سوگر دیا اب آپ یہ چاہیں تو آپ یہ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں اگر آپ کی سروس اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی سروس سے جائیں سرچ کریں اپنی سروس کے بارے میں دیکھیں کون سے سیلر کے پاس زیادہ آرڈرز ہیں اور اس کے ڈسکرپشن کس طریقے سے لکھی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آجاتے ہیں لینوش کی طرف لینوش کی طرف میں آپ کو ایک حیق بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ کلائنٹس کس طریقے سے آسکتے ہیں جو انگلیش ہے وہ میں بیسیک لینوش سے اچھی فلوینٹ پول دیتے ہیں اگر مجھ سے انگلیش میں بات کرتے ہیں لیکن سکھ ایک لینوش کا کھلی ہے اب ایک ٹرک ہی ہے کہ دیکھیں جو سپینش اور فرنچ لوگ ہیں ان کو سب سے بھی ڈپیکلٹی ہی ہوتی ہے کہ اپنے انگلیش کلائنٹ سے اپنے امریکن کلائنٹ سے کس طریقے سے کیسے کمیونکیٹ کریں اگر ان کے پاس سپینش دوکرمنٹ ہے تو اس کو ٹرنسلیٹ کس طریقے سے کریں یا پھر ایک سپینش کمپنی نے اس پینش کمپنی سے آرڈر کو لے گیا لیکن ہم اسے شمجھ نہیں آرئی اس آرڈر کے ساتھ انہوں نے انگلیش والا میٹھے جب میں فریلانسر کو بھیٹھا تھا انہوں نے ان کے ساتھ تعام دیکھتے ہیں تو ہم اس لئے یہاں پر دو تین لینگوجز ایڈ کریں گے ساکتے اب آپ کہیں گے کہ ہم تو یہ لینگوج آتی ہیں لیکن یہاں پر ایک بہت فیاری سی چیز کو کہتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ اب یہاں پر دنیا جہان کی لینگوجز میں ہم لکھ سکتے ہیں اور ہمارے پسندیدہ لینگوجز میں ہمارے پاس ٹرانسلیٹ ہو کے وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم بیسیک لیول پر لکھیں گے تاکہ ہم نہیں کہیں گے ہم تو بہت اچھے بورڈ ہے ہمارے کلائن کو پتا ہو کہ بیسیک آتی ہے ہلکی بھلکی طور پور کے ہم یہاں سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ان کی بات کو سن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے یہاں پر سپینیش آئٹ کر دی اور آئٹ کر دیتا ہے چائنیز آئٹ کر دیتے ہیں بیسیک لینگوجز پر ہم نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم ایک دفعہ اردو بھی آئٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے یہ ہو گیا اسی کے ساتھ ہم نے اپنی چار لینگوجز کو آئٹ کر دیا سارا کچھ نہ اب یہاں پر ہم نے اپنے بتانی ہے سکیلز ہماری سکیلز کیا ہیں میں تو گرافک ڈیزائنر کی میں نے بنائی تھی گرافک انٹری میرے میرے اتنا کچھ خاص اپنے ایکسپیرینس نہیں اس پیڑکر فیل میں یہاں کے میں نے اپنے سکیلز کر دی ایڈ کر دی ایڈ نیو سکیلز کرتے ہیں اب ہم یہاں پر کتنی بھی ہماری سکیلز اینا اب ہم ان کو ایڈ کر سکے ہیں لیکن یہ کام ہمیں آنا چاہیے نہیں کہ ہم نے فلم چلا دے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ٹیٹ ہو گیا یہ ہو گیا ساتھ بھی ہم کانٹنٹ رائٹر بھی ہیں یہ میں آپ کو اگزیمپل دے رہی ہوں ضرور بھی نہیں آپ نے سارا لکھنا ہے جو جو کام انہوں سے آپ کو آتا ہو آپ رو لکھ سکتے ہیں ٹیٹ ہو گیا دنیا جہان کام ان جانتے ہیں جانتے ہیں کچھ بھی آپ اپنا ایڈ کریں اگزیمپل بھی اپنے پیدی ہم نے یہاں پید پاکستان پاکستان پیدی ہم آدم پاکستان 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 کالج اور جبیرسٹی ہم یہاں پر اپنا ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم اپنا ایڈ کرتے ہیں ٹائٹل ڈی بی اے سی میجر میرا سائیکالوجی ہے میرے ایر آف گریجویشن میرا ایر آف آزنڈ وینتی ٹو ہے یہاں پہ اپنی کوئی سیٹیفیکیٹ بھی آٹ کر سکتا ہے کہیں سے آپ نے کچھ اور پورس کیایا ہے کچھ اس طریقے سے وہ بھی آٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ساری فائیور اکاونٹ کی سیٹنگز ہو گئی ہیں اب جہاں فائیور کوئی اکاونٹ بن گیا ہم نے اپنے اکاونٹ کی سیٹنگز بھی کر لی اپنے اکاونٹ کو ہم نیلینٹیز سے آٹ کر گئی اپنی سیٹیسز جسٹیوشن آٹ کر گئی اپنے کلائنٹ کی اپریزینٹیبل بھی بنا دے کہ ہمارا کلائنٹ اگر ہماری اکاونٹ پہ آتے ہیں ہماری کلائنٹ کیسے سکھا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو فائیور کا نیکس ٹیپ ہے وہ ہے جی ہاو ٹو کریئیٹ آگ گگ جو گگ ہے یہ فائیور کا مین انکریڈینٹ ہے اس گگ کو دیکھ کے ہی ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو فائیور کے بارے میں مزید بتاؤں گی اور آپ کو گگ بنانا بھی سکھاؤں گی دو مارکتا ہے ہمارے پاسکر کے پاسکتا ہے ٹھیک ہی ہی گی۔ اللہ حافظ